مفتی صاحب میری بیوی آٹھ مہینے ہو گئے اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی بھلے سے آپ مجھے طلاق دے دو اب آپ مشفر عدے میں کیا کروں پردہ تو اللہ نے فرض کی ہے پہلے پردہ کرتی تھی جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے پردہ دار لڑکی چاہیے ہیں بھئی اگر پہلے پردہ کرتی تھی اسی بیس پہ شادی ہوئی اب نہیں کر رہی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں سختی اگر پہ ایزٹیز کو قبول کیا اس کا مطلب آپ بھی منٹلی طور پر ریڈی تھے وہ بھی ذہن میں تھا کہ مجھ سے پردہ نہیں کروائے گا اب آپ گن پوائنٹ پر پردہ کروائیں گے تو یہ کام آگے چلے گا نہیں سمجھتے وہ کہے گی بھائی جب تم نے پردہ کروانا تھا تو پردے والی لے آتے نا نہیں آرہی سمجھ میں تو رہنے دو جب اتنے نیک تھے اتنے نیک تھے کہ تم بے پردگی پرداشت ہی نہیں ہوتی تو تمہیں تو پہلے سے بتاتے ہیں میں پردہ نہیں کرتی تو پھر کوئی پردے والی تلاش کر کے لے آتے اس وقت تو اس چڑھا ہوا تھا یہی چاہیے چاہے پردہ کرے یا نہ کرے اب جب اپنے قبضے میں آگئی تو پردہ کیوں نہیں کر رہی بھائی ہے بات آرہی ہے سمجھ میں اب جب بیگم اپنے قبضے میں آگئی ہوم ڈیلیوری ہو گئی اب بہ گھر پہنچا کے چلے گئے بقاعدہ ہوم ڈیلیوری کے بعد جب مکمل قبضہ ہو گیا اب آپ کو اتراز ہو رہے پردہ کیوں نہیں کرتی تو وہ بولے کہ بھائی اب اتراز اتراز پہلے ہوتا نا تو اگر پہلے اتراز نہیں ہوا تو اب آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہاں محبت سے ضرور سمجھائیں بیانات سن خود نہ سمجھائیں بیوی کی عادت ہوتی ہے جو چیز خود سمجھاؤ گے اس کا الٹ چلے گی وہ لازمی اس کو کہیں شیطان نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ میرا میاں کبھی بھی صحیح بات نہیں کرے گا اس کو آپ یہ بولو کہ تم بیگم مجھے یہ سر پہ ایک منٹ کے لیے بھی ڈپٹا برداشت بولو نہیں ہے ہم کوئی مولوی خاندان کے لوگ ہیں اس طرح سے بولو گے نا تو موٹی موٹی چادنے سر پہ ڈالنا شروع کر دے گی آپ کو تپانے کے لیے آپ بول رہے ہو کہ یار ان کو مفتی صاحب کو ہمارے گھر کا پتہ کیسے چل گیا یہ سب باتیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے جو بولو گے الٹا چلے گی عورت تو میاں کو مانتی کہاں ہے وہ کہے کہ تو کون ہے تیری عقاد کیا ہے نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے میرے بھائی گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا ہے سب گھر کے باہر کی بات نہیں ہے میں بہت اچھا بہت زندہ ہوئی واقعی عورت وہ ٹیڑے والا قصہ جو ہے نا وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے وہ سوچ لیا کریں تو اس لیے اب حل یہ ہے کہ خود نہ سمجھائیں علماء کے بیانات لگا دیا کریں تبلیغ والوں تبلیغ میں لے کے جائیں اس کو وہاں وہ بیان سنے گی اب اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو دین پر لانے کی کوشش کریں دعائیں مانگیں بہت دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بیانات سنوائیں علماء کے خود بولیں گے جتنا بولیں گے اتنا ہی زد میں آئے گی وہ بڑی زدی زد پنہ چل رہا ہے آج کر مارکر میں جتنا سمجھائیں گے نا اتنی بے پردگی پر اور مضبوط ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا کفر بولنا شروع کر دے گی پھر وہ بولے گی اسلامی کو نہیں مانتی یہ مارکر میں ہو رہا ہے یہ تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سیاست سے بلکل چھوڑ دیں اس ٹاپک کو علماء کے بیانات کسی بزرگ کے پاس لے جایا کریں ان کے بیانات سنوائیں یہ سب سے بہتر راستہ ہے خواتین کو انسان بنانے کے لیے تبلیح جماعت میں لے جاؤ تین چار دن جب دیکھیں گی نا سب بھرکے میں اسکاف میں اللہ رسول کی باتیں ایسا سکون ملے گا اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں جب کہیں بیرون ملک تبلیح کے لیے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ لیبیا تھا کوئی عرب کنٹری تھا تو ایک عرب سے ملاقات ہوئی اس نے کہا میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جا رہا تھا یہ حج پہ نہیں گئی ایک باپردہ خاتون ملی نا فل اسکاف میں فل پردے میں تو عرب نے تعروح کروا ہی میری وائف ہے ایک دور تھا میں اس کو حج پہ لے کے جا رہا تھا اپنے خرچے پہ یہ حج پہ نہیں گئی کہ وہاں اسکاف لینا پڑے گا اتنی پردے سے نفرت کہ وہاں کیا کرنا پڑے گا اسکاف حج پہ نہیں حج تو فری کی آفر آ رہی ہے کون چھوڑتا ہے اتنے دنوں کے لیے بھی اسکاف برداشت نہیں تھا کہہ نے تبلیح جماعت والے آئے ان میں خواتین بھی تھی اس کو میں نے ویسے ہی بٹھا دیا میں نے کہا سلام دعا کر کے آ جاؤ اور فز گئی وہ ایک کسی نے پرینک بنایا ہے اسی وہ تبلیح والوں کا نا یہیں کے کچھ لڑکیں ہیں انہوں نے پرینک بنایا ہے کہ ایک دو تبلیح جماعت گئی کسی کے گھر میں تو کہا بھی مسجد میں جماعت آئی بھی آپ آ جائیں وہ آپ کو پتہ ہے سب ڈرامی کرتے ہیں اس نے کہا یار وہ ابھی تو میرا مسئلہ ہے بائیک کو پنچر لگوانا ہے انہوں نے کہا وہ بھی بڑے ڈھیٹ تھے انہوں نے کہا چلو ہم لگواتے ہیں آپ کے ساتھ نا بائیک میں ہوا بھروا کسی نے بڑا مزائیہ وہ بنایا ہے بڑا اچھا نقشہ کھیچ ہے تبلیح والوں کا تو وہ تبلیح والے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصہ تو آ جانا انہوں نے کہا پنچر لگوانا ہے چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں بائیک نکالو وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مسئیبت پنچر والے نے کہا ابھی تو تو وہ آیا تھا تو پھر آ گیا زندہ ہو کے وہ ہوا بھروائی پھر وہی جو بہانے کرتا ہے اب میرے چچا کی طبیعت خراب ہے تو چچا کے پاس لے گئے چچا بالکل فٹ فٹ تھے تو ان کو بیمار بقاعدہ آرڈر پہ کروایا تو پھر چچا سے کہا تبلیح والوں نے آپ بھی چلیں تو وہ نہیں تھے ہو گئے بیمار پہلے تو ماننی رہتے ہیں بیمار ہوں جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئے بھی انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ بیل آخر اس کو لے گئے وہ کسی طریقے سے نا گھسیٹ کے لے گئے اب جب لے گئے تو چلہ لگوا دیا چلے کے بعد اب یہ وہی کام کر رہے جو دوسرے گھر تو کسی کے گھر گیا دروازہ نوک کیا ہاں وہی جماعت آئے بھی اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں ہے اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا ٹائم ویس نہ کر میری بھی بائک میں ہوا نہیں تھی میرے بھی چچا بیمار تھے پہلے وہ ماننی رہتے ہیں پھر وہ ہو گئے تو تیرے بھی کوئی فپو بیمار ہوں گی تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچاو اور ہمارے کو اچھا آ جاؤ تو ایک دفعہ جانے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد گیا جو خواتین صدر نہیں رہی ہیں تو ان کو جماعت میں لے جاؤ تین چار دن محول ملے گا اللہ رسول کی باتیں سنیں گی پھر دوبارہ لے کے جاؤ انشاءاللہ ایسا گھر کا محول بنے گا کہ آپ کہو گے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو گئی ہے انشاءاللہ تو ہر کام تبلیغ بڑی سیاست سے ہوتی ہے آرڈر بازی کرو گے یہ کرو وہ نہیں کرو بیگم یہ پڑھا کرو وہ نہیں کرے گی چل نگل یہاں سے بڑھایا سمجھانے والا کافی ہو گیا میرا خیال ہے سبحانہ اللہ ابھی انشاءاللہ اللہ الہ الا انتا نستغفیروکا و نتوبیلی